اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں نے کہا آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ میں اپنی گروسری لسٹ کس طرح سے بناتی ہوں اور اس پہ میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچت کس طرح سے کر لیتی ہوں جن لیڈیز کے ہاتھ میں گھر کا خرچہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت دانائی اور وائزلی یوز کرتی ہے پیسے کو اور پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ بچت کر کے تو کچھ اور گھر کی چیزیں وہ لے لی جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ نا لسٹ بنانے کی عادت ڈالیں میں تو اپنے نا موبائل میرے پاس ہی ہوتا ہے کچن میں تو جیسے کوئی چیز ختم ہوتی ہے تو میں نا اس کو نوٹ کر لیتی ہوں گروسری لسٹ کے نام سے میں نے ایک وائز ایس نوٹ بنایا ہوتا ہے تو اس میں میں نا چیزیں ایڈ اون کرتی جاتی ہوں آپ موبائل میں اگر عادت نہیں ہے آپ کو کرنے کی تو آپ اس کو فریج پہ بھی لگا سکتے ہیں تو سالسال چیزیں لکھتے جائیں گے نا تو آپ کو انڈ آف منت ساری چیزیں دوبارہ سے چیک نہیں کرنی پڑیں گی اچھا آج کل نا زمانہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے آپ کو نا مختلف قسم کی ڈیلز وغیرہ مل جاتی ہیں اور ان کا پتہ بھی آپ کو موبائل یوز کرتے ہوئے ہی لگ جاتا ہے جیسے کہ ٹک ٹوک پہ آپ کو مختلف ڈیلز کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ آن لائن شاپنگ کے بارے میں بھی آ رہا ہوتا ہے تو گھروں میں بھی آ جاتے ہیں میسیجز بھی آ جاتے ہیں اور یہاں تو اسی طرح سے چلتا ہے تو یہ والی جو شاپنگ میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں نا اسی طرح سے ہمیں بھی ٹک ٹوک پہ اس کے بارے میں پتہ چلا تھا تو ہم لوگوں نے وزٹ کیا تو کافی بلک میں میں چیزیں وہاں سے لے آئی تو نا اس طرح سے کافی کنوینیٹ رہ جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کبھی نا اس طرح سے کوئی چیز خرید نہیں ہے الیکٹرونکس کی تو کبھی بھی اس پہ نا تھوڑا سا بھی وہ نہ کریں کہ سستی سی لے لیتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ روز روز خرج کرنے والی روز روز خریدنے والی نہیں ہوتی تو بیسٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی بار اچھی کمپنی کیلئے کہتے ہیں نا کہ سستہ روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار تو بہتر یہ ہی ہے کہ ایک دفعہ مہنگی چیز لے لی جائے تاکہ وہ لونگ ٹائم کے لیے چل سکے میں نے یہ چوپر پہلے ایک دفعہ لیا تھا تو اس پہ نا ایک سال کی گارنٹی ملی تھی مجھے تو وہ دو سال چلا ہے تو اب خراب ہوا ہے تو دوبارہ سے میں نے اسی کمپنی کا لیا ہے تاکہ نا لونگ ٹرم کے لیے یہ یوز ہو جائے تو اس لیے ان چیزوں پہ اگر سپینڈ کرنا ہونا آپ نے تو آپ اچھی چیز ہی ہمیشہ پریفر کریں تو میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں نا ڈیلز بغیرہ کہ جب پتا چلتا ہے نا تو ہم وہ چیزیں سب سے پہلے کوشش کریں کہ خرید لیں کہ جو خراب ہونے والی نہیں ہیں جیسا کہ ابھی رمضان آنے والا ہے تو میں نے سوچا کہ ظاہرہ آئل جو ہے نا وہ تو یوز ہوگا ہی ہوگا ظاہرہ سموسے کوڑے رولز وغیرہ بنیں گے ہی بنیں گے تو اس لیے پھر میں نے نا دو بوٹلز جو ہیں وہ آئل کی لے لی ہیں آلیو آئل ہماری گھر میں بہت یوز ہوتا ہے میں انڈا وغیرہ فرائی کرنے کے لیے سیلڈ میں بھی یوز کرتی ہوں تو ٹو بوٹلز میں نے اس کی لے لی ہے چونکہ رمضان ہے تو سنیکنگ تو ہونی ہی ہونی ہے تو اس لیے پھر اسی حساب سے ہی میں نے یہ کیچپ اور یہ ہورسوس وغیرہ جو ہے نا وہ بھی لے لی یہ وہ چیزیں ہیں اگر ان پہ آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو لانگ ٹرم کے لیے فائدہ ہوتا ہے لائک اگر میں گروسری لیسٹ بناوں گی نا نیکسٹ منت کی تو یہ چیزیں جب میں نے پہلے سے خرید لی ہوں گی تو وہ پھر مجھے دوبارہ سے نہیں لینے پڑیں گی اور آلڑی گھر میں مجود ہوں گی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دعوت ہوتی ہے اور عید کا موقع ہوتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کی بلک میں ضرورت ہوتی ہے تو اگر آلڑی گھر میں مجود ہوں تو وہ پھر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی طرح سے یہ ٹیبل کا نیچلا حصہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ٹو پیکس آف رائز کے لے کے رکھے ہوئے ہیں آٹا بھی میں نے لے کے رکھا ہوا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ کچن میں جگہ ہو تو ہی آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چولے کے نیچے جو ٹیبل ہے اس کے نیچے اس سے چیزیں لگائی ہوئی ہیں اب یہ یہاں پہ ری فیل کرنے کی ضرورت ہے ایک ایک میں پیکٹ فیل کر دوں گی لیکن پھر بھی ایک ایک جو ہے نہ وہ پڑا ہوا ہوگا ابھی گروسری میں نے کرنے جانا ہے رمضان کی تو اس میں پھر جب چاول اور آٹا ایڈ نہیں ہوگا تو ظاہرہ اس میں میری بچت ہو جائے گی اور یہ گھی بھی میں نے پھر اسی طرح سے اس سے لے لیا ہے جو ڈیل وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے پھر کافی فائدہ ہو جاتا ہے چاہ آپ کے ذہن میں ایک چیز آرہی ہوگی بلک میں ہم چیزیں لیتے ہیں تو ظاہرہ اس سے بجٹ ہمارا آؤٹ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ایک دو مہینے آپ کو تھوڑا اوپر نیچے لگے گا لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کی یہ روٹین ایسے سیٹ ہو جائے گی اس سے پھر آپ کو بجٹ نظر آنے شروع ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ چھوٹا پیک لیتے ہیں وہ آپ کو ایکسپینسیو پڑتا ہے بڑا پیک لیتے ہیں تو وہ آپ کو کافی سستے میں پڑ جاتا ہے جیسے کہ 200 گرامز کا اگر چھوٹا پیک ہے تو اگر 400 گرامز والا آپ لیتے ہیں اس سے قیمت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن آپ کو دبل کونٹی میں چیز مل جاتی ہے اسی طرح سے چائے کی پتی بھی میں بڑا پیک ہی لے کے آتی ہوں دالیں اور یہ چنے وغیرہ حالانکہ گھر میں اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی فیملی کے حساب سے چونکہ ہماری فیملی وہ چھوٹی ہے تو لیکن میں ہمیشہ یہی پریفر کرتی ہوں کہ میں ون کےجی والا پیکٹ لیوں کیونکہ اس میں کافی زیادہ پھر فائدہ ہو جاتا ہے جب ایک چیز ختم ہوتی ہے تو ہم دوسری چیزوں کو ابھی ساتھ ہی جائزہ لے لیں کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں موجود ہیں تو اس کو بھی پھر ذہن میں لے آئیں کہ یہ چیز ختم ہونے والی ہے مطلب ختم نہیں ہوئی ابھی ختم ہونے والی ہے تو اس کو بھی ہم اپنی لسٹ میں ایڈ آن کرتے جائیں گے جیسے ابھی میں نے یہ چیک کر رہی تھی کہ کون کون سی چیزیں وہ میری لانے والی ہیں رمضان کے دنوں میں ہمارے گھر میں دال وغیرہ نہیں بند دی کیونکہ صرف سہری میں ہی کھانا کھایا جاتا ہے سالن وغیرہ یوز ہوتا ہے تو پھر دالیں تو اس بار میں نہیں لے کے آنگی آئل بھی جو ہے وہ میں بلک میں لے آئی ہوئی ہوں تو چاول اور دوسری چیزیں بھی پڑی ہیں تو ظاہر اس منت میں رمضان کی گروسری میں میری اور خرچے ہو جائیں گے کیونکہ میں نے سموسا پٹی لینی ہے اور رول وغیرہ کے لئے چیزیں لینی ہے کافی ایکسٹر چیزیں ہو جائیں گی وہی چکن میں زیادہ ہوگا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کئی اور سے ایسے بجٹ میں چیزیں لے لیتے ہیں تو وہ پھر کافی نا ہمارے بجٹ جو ہے نا اس پہ وزن نہیں بڑھتا اس پہ نا ہیوی نہیں رہتا ہمارے بجٹ پہ ہمیں نا کافی فائدہ ہو جاتا ہے اس سے تو اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا پلان کر لیا جائے آنے والے دینوں کا تو اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے لیکن جیسے کہ میں سوچ لیتی ہوں کہ آنے والے دینوں میں مطلب ایک دو ویک میں میں نے پاسٹرہ بنانا ہے ساتھ میں میں نے چنے بنانے ہیں یا میں نے کڑی بنانی ہے اس طرح کی جو بڑی مطلب چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ دو تین دن چل جاتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے سے گھر میں لاکے موجود ہونا تو پھر فائدہ رہ جاتا ہے گھر سے چیز نکالو اور جوز کر لو بجائے اس کے کہ آپ پھر سمال اس میں کونٹیٹی میں نزدیک والی شاپ سے منگوائیں ایک تو پھر وہ مہنگی ملتی ہیں اور دوسرا یہ کہ برکت بھی نہیں رہتی گھر میں زیادہ بلک میں چیزیں لا کے رکھی ہوئی ہونا تو وہ فائدہ بھی کافی رہ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں کافی برکت ہوتی ہے آپ کافی دفعہ یوز کر لیتے ہیں پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کافی موجود ہے پھر مورل آف دا سٹوری یہی ہے کہ جو خراب ہونے والی چیزیں نہیں ہوتی مطلب لانگ ٹرم کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں ان کو آپ بجٹ میں بھی لا کے رکھ سکتے ہیں فائدہ رہ جاتا ہے جیسا کہ دالیں ہو گئی لوبیا چنے اور پاسا ہو گیا چاول اور آٹا اگر آپ کے پاس گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں بھی ہے تو آپ اس کو جگہ کو بنائیں اور آپ نہ کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجسٹ کریں تو بس پھر بعد میں لاسٹ میں آپ کے پاس یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی میں گروسری کرنے کے لیے آئی ہوں یہ چیزیں جانا وہ تو ہم پھر ویکلی بھی گروسری میں ایڈ اون کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خراب ہونے والی ہیں ان کو ہم بلک ملا کے نہیں رکھ سکتے تھوڑا سا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی اگر زیادہ لے آئیں اور فریزر میں اس کو کیوبز وغیرہ بنا کر رکھ لیں تو وہ بھی پھر کافی فائدہ رہ جاتا ہے تو بس میں بھی رمضان کے لیے گروسری کرنے آئی تھی یہ ٹماٹر بھی میں کافی زیادہ لے لوں گی کیونکہ اس کو بھی میں فریزر میں رکھ لوں گی روز روز تو کھانا پھر بنے گا نہیں تو پھر وہ نا کیوبز میں پڑی رہیں گی تو مجھے نا ڈیلی ڈیلی خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سموسہ پٹی لے لوں گی اور کچھ اس طرح کی پریپیٹیشنز جو ہے نا وہ رمضان کے حوالے سے میں نے کرنی ہے وہ کر لوں گی کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو بلکو رمضان کے نزدیک میں جا کے لینے والی ہوں گی وہ ابھی تو فیل حال نہیں لی جائیں گی تو اسی طرح سے نمک اور چکن اور اس طرح کی کچھ پالک وغیرہ میں نے لی ہے چٹنی میں نے بنا کے رکھنی ہے وہ اس طرح کی چیزیں میں نے لی ہے تو وہ نا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں رمضان کی پریپیٹیشنز کے حوالے سے نا آپ کو نیو وی لوگ جانا وہ پلتے رہیں گے اس کے لیے آپ کو stay in touch رہنا ہوگا پھر اس طرح سے جب ہم گھر کی گروسری میں کافی زیادہ بجٹ کر لیتے ہیں نا تو بجٹ ہونے کی وجہ سے ہم گھر میں مختلف قسم کی چیزیں نیو نیو لاسکتے ہیں لیکن لائک بیٹ شیٹس لے آئے کبھی ڈیکوریشن کا سامان لے آئے جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے تو مجھے بھی ڈیکوریشن کے کچھ چیزیں چاہیے ہی ہوں گی تو کیوں کچھ چیزیں ہیں جو مستقل خراب ہونے والی ہوتی ہیں وہ ہم لے کے آ سکتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ٹائم کے حساب سے نیو لانی ہی پڑتی ہیں خراب نہ بھی ہو گھر کے لیے موب وغیرہ لینے ہیں یا گھر کے لیے ہم نے روم سپری لینی ہے اس طرح کی لیکوڈ چیزیں جو ہیں مطلب میں لیکوڈ بھی بنانے کی ریسپیز انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کروں گی کہ اگر ہم ہارپیک اور عام لیکوڈ جو برزار میں مل رہے ہوتے ہیں وہ ہی یوز کریں گے تو وہ ہمارے بجٹ پہ بہت زیادہ ہیوی رہتے ہیں اگر ہم کچھ کونٹیٹی ان کی یوز کر کے گھر میں ان کو بنا لیں تو وہ کتنے فائدے میں رہ جاتی ہیں چیزیں تو اس طرح سے مختلف چھوٹی ٹیپس اور ٹریکس ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم بہت زیادہ بجٹ بجٹ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے پیسے بچا سکتے ہیں ان کو ہم اپنے سیزنل ڈریسز خریدنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس گروسری کی ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ ہم نے باہر ہی کھایا حالانکہ میں گھر میں بنا کے گئی تھی اسبن نے کہا مجھے چومنگ کھانے کا دیل ہے تو پھر ہم نے باہر ہی کھا لیا ابھی یہ ساری میں نے گروسری کر لی ہے ابھی رات کا کافی لیڈ ٹائم ہو رہا ہے ان چیزوں کو میں سمیٹوں گی اور انشاءاللہ ایک لیسٹ بناوں گی کہ ہے اور کچھ اسی طرح کی اور چیزیں ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں شیئر کروں گی ہوفولی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب می چینل تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں